دوستو میں ہوں سنتوش نکم اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل پیجز کا نام ہے بائک پینچرز آف سٹاکس دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں نیفٹی این بائک نیفٹی کے منڈے کے میرے ماجیکل لیولز میرے پریڈکشن کے ساتھ میں ساتھیں ڈسکس کریں گے تین بہترین بریک آؤٹ سٹاک جو کہ لیسٹر ہے فیوچر این اوپشنز بیبی تو آئیے یہاں پہ شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کو دوستو ویڈیو کو یوزیولی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں جو بھی لیولز کل کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے اس کے پرفارمنس کے ساتھ میں لیکن کل کچھ ریزنز کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر نہیں کیا ہوا تھا تو آج ہمارے پاس میں وہ لیول پرفارمنس شیک کرنے کے لیے نہیں ہے تو سٹریٹ ایوے ہم لوگ کل کے دن کی یعنی کی منڈے کے میرے انیلیسیس کے ساتھ میں ویڈیو کو شروعات کریں گے اس سے پہلے تک کہ اگر ہماری ان سٹاکس کے ساتھ میں جو کی فیوچر این اوپشنز میں بھی لیسٹڈ ہے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو ایسے ہی لیننگ ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں میں نے اپنا ٹیلیگرام کا لنک دے کر کے رکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ لوگ مجھے لائف مارکٹ کے اپ ڈیٹس کے لیے ضرور فالو کریں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز اگر ویڈیو کو لائک اور کمنٹ نہیں کیا ہوا ہے تو ضرور کر دیجئے اور ایک چیز گائز اگر سے آپ لوگ میری پریمیم سرویسز کو فری آف کاؤس میں پانا چاہتے ہیں اگر سے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے میری اکیورسز سے تو ایک بار یوٹیوب کو سکرول کر کے دیکھ لیجئے اور ٹیلیگرام کو بھی سکرول کر کے دیکھ لیجئے میری پلیٹنم پریمیم سرویسز جو کی سپیشلائزد ہے نیفٹی اور بینک نیفٹی انڈیکس اوپشنز پہ اسے آپ لوگ کمپلیٹلی فری آف کاؤس میں جو ہے وہ پاس سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اکاؤنٹ اپنی کا آپ لوگ کو ایک نیا ڈیمیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنا ہوگا میرے دیئے گئے لنک تھرو اور آپ لوگ میری پریمیم سرویسز کو جو ہے وہ فری آف کاؤس میں انجوائی کر سکتے ہیں HDFC asset management ہماری منڈے کی پہلی breakout stock ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کرنے والا ہے stock جو ہے اس میں ہم لوگ کو کوئی move end of the day دکھائی نہیں دے رہے اور end of the day کافی اچھا volume trade ہوئا ہے یعنی کس range کو ایدر کسی بھی سائیڈ میں اچھے breakout کی ہم لوگوں کو امید دکھائی دے رہی ہیں 3645 کے اوپر یہاں پہ یہ stock bullish ہو سکتا ہے 3658, 3675 اور 3690 یہاں پہ ہمارے upside کے levels رہیں گے تو 3630 support رہے گا ان کیس اگر upside میں نہیں جاتا ہے تو 3630 کے نیچے stock weak ہو سکتا ہے 3618, 3602 اور 3586 یہاں پہ ہمارے downside کے levels رہیں گے تو 3645 resistance رہے گا دوسرا breakout stock کل کے دن کے لئے ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں وہ رہے گا بالکرشنا انڈسٹریز کا اگر سے ہم اس stock کے بارے ہم بات کرے دوستو تو اس stock میں ہم لوگ وہ trend line کو کافی اچھا breakout جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور stock جو ہے وہ ہمارے فیلحال کے لئے noted zone میں trade کر رہا ہے اگر یہاں سے کل ہمیں breakout مل جاتا ہے تو 2310 کے اوپر stock bullish ہو سکتا ہے 2321, 2337 اور 2351 یہاں پہ ہمارے upside کے levels رہیں گے تو 2297 support رہے گا ان کیس اگر upside میں نہیں جاتا ہے تو 2297 کے نیچے stock weak ہو سکتا ہے 2283, 2272 اور 2257 یہاں پہ ہمارے downside کے levels رہیں گے تو 2310 resistance رہے گا دیسرا breakout stock جو ہم لوگ یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں وہ رہے گا torrent pharma کا اس stock میں ہم لوگوں کو trend line کا کافی اچھا resistance ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اچھا support بھی end of the day ایک اچھا volume trade ہوا ہے کل اگر breakout ملتا ہے تو ایک اچھا uptrend stock میں مل سکتا ہے 2665 کے اوپر یہ stock bullish ہو سکتا ہے 2673, 2684 اور 2700 یہاں پہ ہمارے upside کے levels رہیں گے تو 2653 support رہے گا ان کیس اگر stock upside میں نہیں جاتا ہے تو 2653 کے نیچے stock weak ہو سکتا ہے 2640, 2628 اور 2650 یہاں پہ ہمارے downside کے levels رہیں گے تو 2665 resistance رہے گا تو دوستو جب بھی آپ لوگ میرے levels کے ساتھ میں trade کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ کے لینی ہے جیسے کی اس میں سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر سے یہ ہم لوگوں کا buy up over level ہے تو کوئی بھی 5 minute time frame کی جو candle ہے وہ اس کے اوپر close ہونی چھے جب اگلی candle جو ہے وہ اس کا high break کرے گی تو تب ہم لوگ یہاں پہ اپنی entry جو ہے وہ manually لے لیں گے نہ کی ایسے levels پہ ہم لوگ اپنے orders کو یا پھر ان numbers پہ ہم لوگ اپنے orders کو جو وہ پہلے سے لگا کر کے رکھیں گے کیونکہ magical levels کے ساتھ میں price action کا set up ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھ میں اگر یہ ہم لوگوں کا اگر stock loss کا level ہے تو کوئی بھی 5 minute time frame کی candle ہمارے levels کے نیچے close ہونی چھے جب اگلی candle اس کا low break کرے گی تو manually ہم لوگ اپنے orders کو جو ہے وہ trigger کرنے والے ہیں ساتھ میں دوستو جو بھی تین breakout stocks ہم لوگ یہاں پہ discuss کرتے ہیں سارے کے سارے stocks future and option میں listed stocks ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے futures کو یا پھر ان کے options کو اپنے radar پہ رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے futures اور ان کے options کو بھی اپنے radar پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ options کو select کریں تو ایک چیز پہ آپ لوگ کو دھیان دینا ہے کہ جو بھی strike price آپ لوگ select کریں وہ یا تو in the money ہونی چھے یا تو add the money ہونی چھے کیونکہ out the money پہ trade کرنے کے setups اور logic جو ہوتا ہے بہت زیادہ different ہوتے ہیں اس کا delta بھی بہت کم ہوتا ہے so being beginner آپ لوگ کو یہ گلتی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ساتھ میں جو بھی nifty and back nifty کے levels ہم لوگ یہاں پہ discuss کرتے ہیں سارے کے سارے future کے chart پہ discuss کرتے ہیں future پہ کیوں discuss کرتے ہیں اس کا main meaning یہی ہے اس کا reason mean یہی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ انہیں دیکھا رہے ہیں ہر ویڈیو میں آپ لوگ کو volume دکھا دے رہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی nifty back nifty breakout rates کریں تو آپ لوگ volume کا ضرور دھیان رکھیں کہ جب breakout ہو رہے تب volume ہے کی نہیں ہے اس میں اور ساتھ میں دوستو جو بھی آپ لوگ indicators use کرتے ہیں وہ زیادہ effectively compared to spot future میں بہت زیادہ effectively چلتے ہیں تو definitely آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کے trading میں ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ help جو ہونے والی ہے ساتھ میں جو بھی levels ہم لوگ یہاں پہ discuss کرتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں لکھ کر کے رکھ رہے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اسے آپ لوگ کو لکھ کر کے نہیں رکھنا ہے اپنی charts پہ انہیں add کر دینا ہے جب کبھی بھی price action کا setup ہم لوگ کے magical levels کے ساتھ میں بنے تو price action کو catch کرنے میں آپ لوگ کو زیادہ دکھتا جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے دوستو اگر سے بات کریں میرے منڈے کے market predictions کے بارے میں تو ابھی فیلحال کے لیے سوا چار بجرے آج ہے فرائیڈے میں آپ لوگ کے ساتھ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کر رہا ہوں ابھی فیلحال کے لیے جو ہم لوگ یہاں پہ میرا prediction discuss کریں گے وہ technical analysis کے basis پہ رہے گا اور saturday sunday یا پھر آج بچہ ہوا فرائیڈے میں اگر کوئی بھی اس میں negative یا پھر positive news آ جاتا ہے تو پھر وہ technical analysis پہ بہت easily manipulate جو ہے وہ کر دیتا ہے اور بہت easily impact بھی کر جاتا ہے تو ہم لوگ level to level جو ہے پھر ایسے situations میں کام کر سکتے ہیں ابھی فیلحال میں میری حساب سے منڈے کو market میں یہ trend line کا breakout جو ہے وہ نہیں جائے گا anyways ہم لوگ کوئی بھی position کو carry forward نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ resistance create کر کے market جو ہے وہ نیچے کے سائیڈ میں آنے کے بہت زیادہ chances مجل لگ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو plan b کی حساب سے اگر breakout ملتا ہے تو اوپر کے سائیڈ کے بھی levels ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں 21,790 کے نیچے نفٹی یہاں بھی weak ہو سکتی ہے 21,756 21,710 21,665 اور 21,630 یہاں پہ ہمارے downside کے levels رہیں گے تو 21,820 کے اوپر نفٹی بولی شو سکتی ہے 21,868 21,932 21,977 اور 22,052 یہاں پہ ہمارے upside کے levels رہیں گے اگر سے دوستو ہم لوگ یہاں پہ bank nifty کے بارے میں بات کریں تو bank nifty میں ہم لوگوں کو ایک trend line کا کافی اچھا resistance دکھائے دے رہا ہے جیسے کی nifty میں تھا تو یہاں سے بھی ایک reversal کی chances مجھے دکھائے دے رہے ہیں 45,627 کی نیچے bank nifty weak ہو سکتا ہے 45,507 45,354 45,213 اور 45,074 یہاں پہ ہمارے downside کے levels رہیں گے تو 45,730 کے اوپر bank nifty بولی شو سکتی ہے 45,876 45,991 46,111 اور 46,275 یہاں پہ ہمارے upside کے levels رہیں گے سو دوستو ویڈیو میں ہم لوگوں نے discuss کیے ہیں nifty and bank nifty کے منڈے کے میرے magical levels میرے منڈے کے prediction کے ساتھ میں ساتھ یہ discuss کیے ہیں تین breakout stock جو کہ listed ہے future and options میں بھی اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو ایسا ہی learning videos کیلئے چینل کو ضرور subscribe کریں ویڈیو کے description box میں میں نے اپنا telegram کا link دے کر کے رکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ لوگ مجھے live market کے updates کیلئے ضرور follow کریں اور سب سے important چیز اگر ویڈیو کو like اور comment نہیں کیا ہوا ہے تو ضرور کر دیچے thank you so much